موڈل اور ایکٹر اماد ارفانی نے آخر کار اپنی پہلی فلم سائن کر لی فلم کا نام ہے گواہ رہنا تفصیلات کے مطابق یہ ایک پیریٹ فلم ہے اور اس کی کہانی انیس سو بیس میں برے صغیر میں شروع ہونے والی خلافت مومنٹ پر مبنی ہے جب پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے ترکی میرائج خلافت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا فلم کی کاسٹ میں اماد ارفانی، غانہ علی، قوی خان، ریحان نازم، فیصل امتیاس، ربیہ کلسوم اور ترکش ایکٹر مرت سیمان لر شامل ہیں گواہ رہنا کے رائٹر ڈائریکٹر ہیں تاہر محمود جو بائی پروفیشن ایک بیورکریٹ ہے اور پاکستان منسٹری اف فورن افیرز کے آفیسر بھی ہیں ان کی یہ بحیثیت رائٹر ڈائریکٹر پہلی فلم ہے تاہر محمود ترکی میں تین سال تک پاکستان ہائی کمیشن میں تائنات بھی رہے اس فلم کی کہانی انہوں نے ترکی میں اپنے قیام کے دوران ہی کنسیف کی ای پی کے سے خصوصی بات کرتے ہوئے ایک سینئر کاسٹ میمبر نے بتایا کہ فلم کی کہانی بہت اچھی لکھی گئی ہے گواہ رہنا کی کاسٹ آج کل فلم کی رہیرسلز میں مصروف ہے اور اس کی شوٹنگ کا آغاز روہ سال اکتوبر سے کیا جا رہا ہے جبکہ ہماری تلات کے مطابق فلم کی شوٹنگ اگلے سال مارچ تک مکمل کر لی جائے گی اور اسے دوہزار بیس میں پاکستان ترکی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ریلیز کیا جائے گا یاد رہے کہ چند ماہ قبل ای پی کے کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں بھی ہم نے سپر ہی ڈراما چیخ کے شایان یعنی اماد عرفانی پر زور دیا تھا کہ ان کو فلم ضرور کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے خیال میں وہ ہماری ڈراما انڈیسٹری کے ایک پرفیکٹ فلمی ہیرو ہیں موسیقی